منچسٹر ائرپورٹ پر برطانوی پولیس حلکاروں کا برطانوی نزا دو پاکستانی نوجوان اوپر تشدد زمین پر گرے نوجوان کو پولیس حلکار لاتے مارتے رہے برطانیہ میں اور گلوبلی یہ ٹاپ ٹرنٹ کر رہی ہے ویڈیو کہ جہاں پر برطانوی خاص طور منچسٹر ائرپورٹ کے اوپر ایک پولیس والا ایک نوجوان کو سر میں لات مارتا ہے یا موں میں اس کے لات مارتا ہے جب منچسٹر پولیس نے آمڈ آفیسل نے پاکستانی امریکنز کو کھڑا کر کے روک کے ان کو زمین پر لٹا کے ان کے سروں کے اوپر جوتے مارے اگر آپ حق پہ ہو تو اپنی بھائی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اپنی بات کرو تاکہ ہم آپ کی جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے ہیں پیٹا تو بہت زیادہ ہے دونوں پاکستانیوں کو بہت پیٹا ہے زمین پر لٹا لٹا کے گھونسے لاتے ماری ہیں اور موں پر جو ہے وہ جوتا مارا ہے یا ان کو فری اینڈ ہے کہ جیدو مسلمان ویکھند داڑی ویکھند چوکت اللہ چاٹھ کے لمیاں مارو چندہ مارو مکے مارو لیکن یہ جو بارل مانچہ سکا تھلہ ہے یہ تھلہ نہیں بچے گا اور اس کا احتساب ہوگا اور یہ احتساب دیکھیں گے اور یہ ہونا چاہیے اگین ایویل سے کہ دنیا میں جہاں پر بھی کسی کے اوپر ظلم ہو اسے ریپورٹ بھی ہونا چاہیے اس پر باتشیت بھی ہونا چاہیے ایوری ویر نو ریسپیکٹ کیا یہ کیا مسئلہ کیا ہے وہ پاکستانیوں کی عزت کیوں نہیں کر رہا نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں پوری دنیا کے اندر جہاں کئی پر بھی آپ چلے جائیے پاکستانیوں کی کوئی بھی عجت آپ کو نہیں ملے گی وہ اس لئے کیونکہ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ہی صحیح نہیں ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں جو کام یہ پاکستان کے اندر کرتے ہیں وہ ہی دنیا بھر کے دیسوں میں جا کرتے ہیں پھر وہاں پر ان کو جو ہے نا ائرپورٹ پر ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا جیلو میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ویڈیو ہوئے کافی مجدار ہوگی آپ سبی سے نویدن کروں گا کہ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بڑی ڈسٹوربنگ سینز وہ آئے ہیں برطانیہ سے یونائٹڈ کنگڈم سے منچسٹر ایٹ کو ائرپورٹ کے اوپر جب منچسٹر پولیس نے آمڈ آفیسر نے پاکستانی امریکنز کو کھڑا کر کے روک کے ان کو زمین پر لٹا کے ان کے سروں کے اوپر جھوٹے مارے پاؤں سے they kicked them badly ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں ایک برٹش پاکستانی فیملی تھی اس کو برطانوی پولیس نے منچسٹر پولیس جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ developed world ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ان کو rule of law کی بڑی سمجھ ہے human rights کی بڑی سمجھ ہے ان کو یہ بہت اچھا پتا ہے لیکن question یہ ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ باقی ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ انڈینز کے ساتھ کیوں ایسے نہیں ہوتا جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے یہ سوال ہے اور question برطانوی پولیس سے بھی میرا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم first world کے champion ہیں یہ training آپ نے دی ہوئی ہے ایک بندہ آپ کے سامنے unarmed بندہ کھڑا ہوا ہے unarmed ہے وہ ابھی ائرپورٹ سے باہر نکلا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے لیکن مجھے اتنا پتا چلا ہے کہ جو پولیس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے اس کو ہم نے operational dutyوں سے ہٹا دیا ہے اب پاکستانی کیا کر رہے ہیں اب پاکستانی برطانوی پولیس یا بریڈش وہ جو مانچیسٹر پولیس جو ہے اس کے office کے باہر جا کے protest کر رہے ہیں کہ کس طرح تم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستانی فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی اور زیادتی کی یہ کوئی طریقہ کہا رہا ہے یہ کوئی طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کسی پاکستانیوں کو دو تین پاکستانیوں جن کے ساتھ خباتین ہیں اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ایک سین نہیں ہے multiple scenes ہیں اب سارے کے سارے وہ جسے کہتے ہیں نا because کہ ان کی دھاڑیاں تھی they were bearded guys is this a problem کیا دھاڑی رکھنا جو ہے کیا یہ منع ہے آج کل تو میں نے بڑا fashion دیکھا ہے کہ western world کے اندر جو لڑکے ہیں وہ بھی دھاڑیاں رکھتے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کو دھاڑی رکھنا منا ہے کیا اتنا منا ہے کہ اس کی پٹائی کر دی جائے گی جوتے جو ہے جوتا جو ہے وہ اس لڑکے کی سر پر رکھا جائے گا because he's an asian muslim اس مجھے سے یہ کوئی criteria ہے لیکن منچسٹر airport کے اوپر جو greater منچسٹر پولیس ہے ان کا ایک تھلہ اس تھلہ نے یہ زیادتی کی ہے بارال پولیس کا جو statement ہے بھی تک وہ منظریاں پر رہی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو نوجوان کو مارے گئے لات مارے گئی ہے مو پر اس کے لات مارے گئے سر پر لات مارے گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پولیس کے اوپر اٹیک کیا اور ایک پولیس والی کا خاتون کا ناکھ بھی انہوں نے توڑ دیا بارال اس کے اوپر still وہاں کے جو حکومت ہے وہاں کے جو authorities ہیں وہاں کے جو attorneys ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید time لیں گے اور ہم investigate کروا رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ویڈیو سے آیا ہے ایزا سوسائٹی کا ریاکشن آیا ہے پورے معاشرے کا ریاکشن آیا ہے ایک عام بندے سے لے کر بڑے بڑے بندے تک سب کے اس کے اوپر ریاکشن آئے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد میں سوچنا تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سرک کے اوپر طیب راجہ پاکستان کی پرومیننٹ پنجاب سے پولیٹیشن ہے ایک ینگ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ انہیں انہیں گلے سے پکڑ کر ریسیٹ آ گیا تھا پاکستان کے پرائم ٹیلیویجن نے چلایا ہے نہیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا پر تو باچیت ہوئی یہ مورل کولائبس آ پاکستان میں لیکن یہ ریاست اس طرح سے نہیں کام پی کوئی اعتصاب نہیں کون پولیس والے تھے انہوں نے کیا کیا ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ابھی تک یوٹیوب میں ہم سرچ کریں گے موجود ہوگی لیکن کوئی اعتصاب نہیں کوئی سامائی نہیں کوئی پتا نہیں کون تھا کون سا تھلہ تھا کس نے کیا کیا کوئی پتا نہیں چاہیے لیکن یہ جو بارال مانچسک کا تھلہ ہے یہ تھلہ نہیں بچے گا اور اس کا اعتصاب ہوگا اور یہ اعتصاب دیکھیں گے اور یہ ہونا چاہیے اگین ایویل سے کہ جنیا میں جہاں پر بھی کسی کے اوپر ظلم ہو اسے ریپورٹ بھی ہونا چاہیے اس پر باچیت بھی ہونے چاہیے اور اس پر انگلی بھی اٹھانے چاہیے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ظلم ہے جو جو کہ وہاں پر ہوا ہے دو پاکستانی بندوں کو بہت مارا ہے یوکی پولیس نے مانچسٹر پولیس نے مانچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت زیادہ پیٹا ہے زمین پر لٹا کر گھونسے مارے ہیں لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے دو پاکستانی مسلم من کو یوکی کوپس نے مانچسٹر ائرپورٹ پر پھر جب وہ خبر سرچ کی کہ ویڈیو تو آ رہی ہے تو خبر کیا ہے تو پھر خبر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ہے اور اس وقت تمام پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر چل رہی ہے اور اس کے بعد بھی ریاکشن بھی سامنے آیا ہے جس پہ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور یوکی کے ایمپیز کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس بھی جاری ہوئی ہیں کچھ جو پاکستانی نزاد ایمپی ہیں ان کی طرف سے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے یوکی میں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے میں آپ کو یہ تصویر دیکھئے ویڈیو بھی میرے پاس ہے تھوڑی سی میں آپ کو ویڈیو بھی رکھاتی ہوں یہ دیکھ لیں کہ جو پکٹرز ایک سوقت چل رہی ہیں میڈیا پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو کوپس ہے وہ پاکستانی بندے کو نیچے لٹا کے جو ہے وہ پاکستانی ٹو مسلم پاکستانی من ہیں جن کو یہ ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے اچھا ہوا کیا کہ منچسٹر ائرپورٹ پہ جب یہ واقعہ ہوا تو صرف وہ ٹو مسلم پاکستانی من نہیں ہیں ایسے تو پاکستانی نزاد ہیں وہیں پر رہتے ہیں یوکی کے سٹیزن ہیں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر افسوس اس لیے ہوا کہ ان کے ساتھ ایک بوڑی ماں ہے یعنی اتنی ایجڈ ایک اولڈ مومن ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کی مدر ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو مار کھاتے وے دیکھ رہی ہے اچھا اب بات کیا ہے بات یہ کہ پیٹا تو بہت زیادہ ہے دونوں پاکستانیوں کو بہت پیٹا ہے زمین پر لٹا لٹا کے گھونسے لاتے ماری ہیں اور مو پر جو ہے وہ جوتہ مار ہے تو یہ کنڈیم تو اس لیے کیا جانا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر کوئی بھی پولیس اس طرح کا بہیویئر اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کو کنڈیم ہی کیا جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو لیکن آپ کے جو اس کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا پولیس کو کہ کسی انلیس کے وہ آپ کے اوپر حملہ بار ہو اچھا اب اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ نہیں مار رہے وہ بندے نہیں مار رہے پلٹ کے یعنی لڑائی ایسی نہیں ہے کہ دو بدو لڑائی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے اب میں آپ کو ایسا کرتی ہوں کہ اس کی ویڈیو بھی تھوڑی سی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو شاید آپ کو اچھا وہاں پر جو پولیس ہے وہ لیڈی پولیس بھی موجود تھی اور وہ اپنے بار بار سر پہ اور کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی تھی کہ اسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اب آپ یہ تصویر کر دیکھیں تو اس میں سے جب ایک بندے کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے کوپس نے پکڑ کیا اور اس کو نیچے وہ نیچے لیٹا ہوئے اور وہ جب وہ آرام سے لیٹا ہوئے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فائٹ کر رہا ہو یا ریزسٹ کر رہا ہو یا ری ایکٹ کر رہا ہو پھر بھی اس کو مارے جا رہے ہیں صرف اس کی ماں حلکہ پھلکہ جس طرح آپ سوچ سکتے ہیں ایک ایجین وومن اس ایج کی وہ کیسے چھڑانے کی کوشش کر سکتی ہے وہ تو پریشان ہی خود اتنی ہے دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی میڈیا کا جو ہے رونا دھونا وہ آپ نے دیکھا ہے ان کی کیا اجت ہے وہ آپ نے دیکھی لیے اور پتہ ہی ہے سب کو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کی اجت کیا ہے ان کے کام کس پرکار کے ہیں چاہے ان کے عام آدمی لے لیجی چاہے ان کی سرکار لے لیجیے سب کے کیا کام ہے کس پرکار کے یہ کام کرتے ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے اور ان کی عجت کیا ہے وہ بھی پوری دنیا کو پتا ہے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر اس ویڈیو کو لے کر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد